السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی اوفیسل یوٹیوب چینل ناظرین مدارس کے تعلق سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے پوری خبر جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے الہباد ہائی کورٹ کی لگناؤ بینچ میں گزشتہ چوبیس جنوری سے مفاد عامہ کے تحت دائر ایک مقدمے کی خصوصی عدالت میں روزانہ ڈھائی گھنٹے سماعت چل رہی ہے یہ سماعت ملک کے مدرسوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہو رہی ہے جس میں مدرسہ بورڈ دفاع کر رہا ہے اس سلسلے میں اردو ٹائمز کو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لگناؤ بینچ کے وکیل محمد فاروق اور مولانا زاہد رضا مرکزی کے درمیان ہوئی گفتگو کی اس آئیڈیو کو عام کیا جا رہا ہے جس کے مطابق عدالت میں ہندو فریق کی دلیل دے گئی ہے کہ ملک کے مدرسوں کا ریجسٹریشن مدرسہ بورڈ ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے مفاد عامہ کی عرضی میں اسی ایکٹ کو غیر قانونی ظاہر کرنے کی استدعا کی گئی ہے اگر عدالت اس دلیل کو مان لیتی ہے تو اس کا فیصلہ ظاہر طور پر یہی آئے گا کہ جب مدرسہ بورڈ ایکٹ غیر قانونی ہے تو سبھی مدارس کو ختم کیا جانا چاہیے عدالت میں دلیل پیش کی گئی کہ آئین کی دفعہ اکیس کے تحت ملک کے چھ سال سے لے کر چودہ سال تک کے بچوں کو لازمی تعلیم دی جائے عدالت میں تعلیم کی استعلاح میعاری تعلیم سے تعبیر کی گئی ہے اور میعاری تعلیم کو جدید تعلیم سے وابستہ کیا گیا ہے اور ملک کا آئین کہتا ہے کہ کسی کو بھی میعاری تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا جن بچوں کو مدرسے میں عربی پڑھائی جا رہی ہے وہ میعاری تعلیم نہیں ہے اس لیے وہ بچے ایسی تعلیم سے محروم ہیں اس لیے جو ان بچوں کو محروم کر رہا ہے ان کے خلاف کا روائی کی جائے اور مدرسوں میں پہلے میعاری تعلیم یعنی جدید تعلیم دی جائے اس کے بعد عربی تعلیم دی جائے یعنی وہ بچے مولانا حافظ و قاری سب بنیں مگر اصری تعلیم کے بعد مثلا مدارس میں جو اصری علوم کی کتابیں ہیں ان کو غیر سندی آفتہ حضرات یعنی علماء کیسے پڑھا سکتے ہیں چودہ سال تک کے تمام بچوں کو مارڈرن ایڈوکیشن دینا لازمی ہے اور ترمیمی ایکٹ کو ختم کیا جانا چاہیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سباہی یا مسائی تعلیم کے ذریعے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے ہفتے ہی قانون نافذ ہوا ہے کہ پندرہ سال سے نیچے کے بچوں کو کوچنگ یا ٹیوشن دینا جرم ہوگا یعنی یہ راستہ بھی بند ہو چکا ہے اور سرکار نے تعلیمی اداروں کے لیے نیا نصاب بھی جاری کر دیا ہے یعنی ہم اپنے اسکولوں میں بھی دینی تعلیم دینے کے لیے آزاد نہیں ہوں گے ایڈوکیٹ محمد فاروق نے کہا کہ ججو کے نظریے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ مدرسہ بورڈ کے قانون کو رد کر دیں گے اور اگر یہ قانون رد ہو گیا تو سبھی مدارس غیر قانونی ہو جائیں گے اور پھر سرکار انہیں منظوری لینے کے لیے پابند بنائے گی ہائی کورٹ کی لگنو بینچ کی خصوصی عدالت اسی لیے بنائی گئی ہے جس میں روزانہ یہی سماعت ہو رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ سماعت ہو رہی ہے اس سے یہی خطرہ ہے کہ اسی ہفتے فیصلہ آ جائے گا اور مدرسہ بورڈ ایکٹ ختم کر دیا جائے گا ایڈوکیٹ محمد فاروق سے بات چیت میں مولانا زاہد رضا مرکزی نے اسرار کیا کہ اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ اس مقدمے میں فریق بننا چاہیے حالانکہ مدرسہ اسلامیہ مداخلتکار بن رہی ہے اسی طرح دیوان صاحب زمانے بھی فریق بننے کی درخواست دی ہے لیکن یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اس لیے اس میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند کو بھی فریق بن کر دلیل رکھنا چاہیے کہ مدرسوں کی تعلیم میاری تعلیم سے بھی زیادہ بہتر اور پائدار ہے اسی لیے تو اب مدرسوں کے بچے بھی سیویل سرویسز کے امتحانات میں بیٹھ کر آئی اے ایس اور آئی پی ایس بن رہے ہیں تو ناظرین مدرسے کے تعلق سے یہ انتہائی افسوسنا خبر آپ کے سامنے بیان کی گئی آپ کی سلسلے میں کیا رہا ہے آپ کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں